السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ورمان آپ کا دوست آپ کا حوست راجع فرحان ابھی ریسنٹی بہت ساری ریکویسٹ آرہی تھی مجھے کہ کبوتر وغیرہ جو ہے آپ کے ان کے ستمک وغیرہ بند ہو رہے ہیں پورٹ وغیرہ بند ہو رہی ہے جس کی ویسے وہ دانہ کھانا اور پانی پینہ چھوڑ ہیں اس کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پلیز انڈ تک دیکھئے گا کچھ ڈیٹیلز دوں گا کبوتر بازی اس وقت بڑے لیول پر چل رہی ہے جو لوگ سپیشلی کبوتر پروہ رہے ہیں بیڈنگ کر رہے ہیں تو اس لیے آسے میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گا ہو سکتے آپ لوگ کے پاس پہلے سے ہی انفرمیشن ہو لیکن یہ ان لوگ کے لیے جو لوگ نئے شوق میں تو یہ ان کے لیے ہم لوگ ہمیشہ جب یہ ویڈر شروع ہوتا ہے برسات کے بلکل تھوڑا بات ہوا وغیرہ بند ہو جاتی ہے اس کے بعد کبوتروں کے اندر یہ مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں پورٹ بند ہو جاتی ہے ان کے اندر کیڑے بن جاتے ہیں کیونکہ نمی بہت زیادہ ہوتی ہے جو بھی دانہ ہوتا ہے اس کے اندر فنگس لگی ہو یا جو بھی کوئی بیکٹیریل انفیکشن شروع ہو جاتا ہے ان کے اندر تو یہ اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا ڈی وارمنگ کرتے ہیں ہم لوگ اس سیزن میں ہم لوگ زیادہ تر بیڈنگ بند کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھے لافٹ ہیں اور اچھا سیٹ اپ لگا ہوئے اس کے اندر آپ کچھ کبوتر جو ہیں جو جن کے بیڈ زیادہ چاہتے ہیں اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور چلیں آپ کو تھوڑا سا شوق بھی کراتے ہیں کبوتروں کا ہاں 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 اس کو خیال کرنا چاہیے اچھا میں بات کر رہا تھا ڈی وارمنگ پہ جب یہ مٹی وٹی کھاتے ہیں یا یہ جیسے ویدر آتا ہے اس میں بہت زیادہ پورٹ بند ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آمین کیڑے بغیرہ بنتے ہیں اس کے اندر اس کا دو تین علاج میں دیسی بتا دوں گا اور ایک میڈیسن بتاتا ہوں زینٹل کے نام سے آتی ہے آپ نے اس کو کوئی ہاف سپون جو بوٹل آپ کھولیں گے اس کے اندر ایک بچوں کے لئے بھی آتی ہے اگر وہ آپ کو مل جائے وہ ٹین ایمیل ہوتی ہے جو بڑی والی ہوتی ہے اس میں ففٹین یا ہنڈر ایمیل ہوتی ہے تو وہ سیرپ آپ نے لے کے بہت کم مقدار میں دینا ہے اگر آپ اس کو اوور ڈوز کر دیں گے اس سے یہ ہے کہ اورڑی کبوتروں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں اور وہ جو کیڑے ہیں اور پہلے سے ہی کبوتر ویک ہوتا ہے اس کے بعد وہ زیادہ جو ہے اس میں پرابلم آپ کے کبوتروں میں آ سکتے اس سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے آدھا جو آپ کہہ دیں کہ آدھا ڈھکن جو ہے وہ جو بوٹل کھولیں گے زینٹل اب اس وقت میں پس نہیں ہے میں بہت جلدی کروں گا لیکن میں پس ریکویسٹ بہت زیادہ تھی آپ لوگ کی جس کی وجہ سے یہ میں ارجینٹ بیسیز پر وڈیو بنا رہا ہوں اس کے اندر آپ نے تین لیٹر پانی ڈال دینا ہے تین کلو یا تین لیٹر وہ مکس کرنا ہے زینٹل کے اندر اس کے بعد آپ نے وہ اپنے کبوتروں کو صبح کوئی دس گیارہ بجے کے درمیان یا نو دس بجے کے درمیان آپ نے وہ پانی جو ہے وہ ان کو دینا ہے اگر جب بھی آپ نے کبوتر پانی پلانا ہے اس سے پہلے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ سارے کبوتر پانی پیئیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ کچھ کبوتروں کے اندر رہجیں کیڑے اور کچھ کے اندر نہیں کیونکہ وہ جب بھی مسئلہ ہوگا کبوتروں کے اندر جب وہ اپنے الٹی وغیرہ کرتے ہیں گلچتے ہیں ہم لوگ اس کو اس کی لینگویج ہے کبوتروں کے اندر الٹی کریں گے تو اس کے اس کے بعد جب وہ جو بھی دانہ کھائے گا اس کے بعد وہ بیماری آگے ٹرانسور ہوتی ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے وہ سارے پانی پیئیں اور اس کے آپ نے بعد جو ہے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد پانی وہاں سے رموف کرنا ہے پانی رموف کرنے کے بعد آپ نے ایک دو گھنٹے کے بعد پانی جو ہے وہ سادھا رکھ دینا ان کے پاس پھر شام چار پانچ بجے تک آپ نے ویٹ کرنا ہے چار پانچ بجے تک ویٹ کرنا ہے کہ وہ کبوتروں جو ہے پانی پیتے رہے وہ جو دوائی ہے وہ ان کے پر افیکٹ کریں شام کو پانچ چھ بجے کے درمیان آپ نے ان کو دانہ ڈال کے سادھا پانی پلا کے ان کو بند کر دینا یہ آپ روٹین کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے آپ کے کبوتروں جائیں جن کے اندر آپ کو ہنڈو پرسنٹ کنفرمیشن ہوگی ہے کہ اس کے اندر اس وقت ورم ہیں جی دوستو دوسرا جو دیسی نسخ ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں جوائن لے لیتا ہوں اور اس کے ساتھ کلونجی ان دونوں کو اچھے طریقے سے مسل کے پیس کے ایک پانی کی برتن میں ڈال دیتا ہوں کو چار سے پانچ گھنٹے اس کو میں ایسی چھوڑ دیتا ہوں وہ جو پانی ہوتا ہے اس کو پن کے میں ان کو دال دیتا ہوں اس سے یہ پیتے رہتے ہیں اس کے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اب جب مرضی ان کو دے سکتے ہیں پانی اجوائن اور کلونجی کا اس سے یہ ہے کہ ان کے جو پورٹ وغیرہ وہ بند نہیں ہوگی اور مادیاں وغیرہ اگر انڈے وغیرہ بھی چھوڑ دیتی ہیں وہ بھی کبر ہو جاتے ہیں اس کے اندر جو اجوائن ہے اس سے وہ کبر کر جاتی ہیں اب یہ مولٹنگ کا سیزن چل رہا ہے جس کی وجہ سے کافی عدد تک کبوتراب کے ویک ہوں گے وہ بھی دوبارہ سے اپنا ویڈ گین کر لیں گے سپ وغیرہ نہیں نکلے گی سکرا وغیرہ نہیں ہوگا آئی ہوپ آپ لوگ پر یہ ڈیٹیلز کام آئیں گی اور تینکیو سو مچ گائز جس طرح سے آپ لوگ لائک کرتے ہیں میرے چینل کو ایسی کرتے رہے ہیں انشاءاللہ میں اور آپ لوگ کے لئے ویڈیو ایسی بناتا رہا اسلام علیکم